میرے دیش کو اس کگار پر لے آئے ہیں موڈی جی کی اسی کروڑ کو اگر مفت کا راشن نہ دیں تو بھک مری سے لوگ مر جائیں گے راشن آپ کو دینا پڑا ہے اسی کروڑ کو کہہ رہے ہیں صرف پندرہ کروڑ گریب ہیں یہ کتنا گندہ اور بھدہ مزاک ہے چلاوی موسم ہے جملوں کی بارش کے لیے تیار ہو جائیے اور جملے اتنے زیادہ ہونے والے ہیں کہ نئے نئے شگوفے اس میں رچے جائیں گے موڈی سرکار نے ایک نیا جملہ ایک نیا گوبارہ چھوڑا ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ گریبوں کے خلاف ایک سازش رچنے کی بھی بھو آتی ہے پردھان منطری سے لے کر بھکت منڈلی تک نے نیتی آیوک کے اس دمب میں خوب ہوا بھری لیکن یہ جھوٹ اتنا بڑا اور یہ مزاک اتنا بھدہ تھا کہ کچھ ہی دیر میں پھوس پٹاکہ ثابت ہو گیا ابھی تھوڑوں دنوں پہلے ایک گروتھ نمبر آیا تھا بڑا سینہ ٹھوک ٹھوک کر اس پر بات ہو رہی تھی اسی گروتھ نمبر پہ اسی جی دی پی نمبر میں کنزمشن کا بھی ڈیٹا آیا 4.4% اس وطیعے ورش میں کنزمشن کی وردھی کی در ہے جو 7.5% پچھلے سال مطلب اپبھوگ لگاتار گھٹ رہا ہے اپبھوگ لگاتار کم ہو رہا ہے اور اگر اس سرکار کی مانی جائے کہ قریب 25 کروڑ لوگ اب گریب نہیں رہے تو وہ روز مر رہا کی دینک دن چریاوں کی چیزیں کیوں نہیں خرید رہے سابون تیل کنگی منجن یہ سب تو دینک دن چریا روز مر رہا کی چیزیں ہیں ان کو بیچنے والی کمپنیاں جو ہیں وہ ہندوستان یونی لیور اور آئی ٹی سی جیسی کمپنیاں ہیں اور اس کمپنی کی تیماہی در تیماہی جو سیلز ہیں جو بکری ہیں وہ سٹیگننٹ بنی ہوئی ہے وہ بلکل اس میں شتھلتا ہے مانگ کی مندی ان کے آکڑوں میں صاف دکھتی ہے بریٹانیا اپنا بسکٹ نہیں بیچ پا رہا ہے تو جب لوگ کم گریب ہیں تو وہ سابون کی ٹکیا سر پہ لگانے والا تیل منجن بسکٹ کیوں نہیں خرید رہے تو ساکش جو گریبی کے ہیں وہ سرکار کے دعووں کے بلکل وپری تھے یہ پہلا پوائنٹ رکھنا ضروری ہے کیونکہ مانگ میں آئی مندی صاف جھلک رہی ہے اور اگر آپ زیادہ سمپن ہوں گے اور کم گریب ہوں گے تو آپ زیادہ چیزیں خریدیں گے زیادہ اپبھوک کریں گے جو اس دیش کا گریب نہیں کر رہا ہے 19 پرتشت سے زیادہ اگر مفت کا راشن نہ دیں تو بھک مری سے لوگ مر جائیں گے تو کہیں نہ کہیں یہ ایکچولی پہل ہے ان پچیس کروڑ لوگوں کو فری کے راشن سے ونچت کرنے کی یہ سازش یہ تیاری شروع ہو چکی ہے راشن آپ کو دینا پڑھا 80 کروڑ کو کہہ رہے صرف پندرہ کروڑ گریب ہیں یہ کتنا گندہ اور بھدہ مزاک ہے یہ ان کے آکڑے دکھا رہے ہیں یہ میں دوسری بات کہنا چاہتی ہوں تیسری بڑی بات یہاں پر کہنی ضروری ہے مانک بدلنے سے سچ تو نہیں بدل جائے گا گریبی ناپنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں اس میں سے ایک ہے کیا آپ کو پوشٹی کا ہار کیا آپ کو دو جون کا روٹی نصیب ہو رہی ہے مانک بدل دیا گیا کہ اگر آپ کے گھر میں ٹوئیلٹ بنوایا ہے سرکار نے شوچالے اگر بنائے تو آپ گریب نہیں ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے بعد آپ کو آہار تھالی بھر مل رہا ہے کی نہیں مل رہا ہے اگر کسی گاؤں میں پانچ گھروں میں بجلی کا تار کھچ گیا تو پورے گاؤں کو الیکٹریفائیڈ مانا جائے گا اور وہ گریبی کے آکڑے میں جوڑا جائے گا وہ گریب نہیں رہیں گے تو پانچ گھروں میں اگر بجلی آ گئی اور اگر آپ کے گھر میں ٹوئیلٹ بن گیا کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو کھانے کو نصیب ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے آپ گریب نہیں رہے آپ کو اس سرکار نے سمپن نگوشت کر دیا ہے تمہاری فائلوں میں گاؤں کا موسم غلابی ہے مگر یہ آکڑے جھوٹے اور یہ دعویٰ کتابی ہے اور یہ موڈی سرکار سے زیادہ کسی کے اوپر چرطارت بھی نہیں کرتا ہے چناوی موسم ہے جملوں کی بارش کے لیے تیار ہو جائیے اور جملے اتنے زیادہ ہونے والے ہیں کہ نئے نئے شگوفے اس میں رچے جائیں گے موڈی سرکار نے ایک نیا جملہ ایک نیا گبارہ چھوڑا ہے نو سال میں چوبیس کروڑ بیاسی لاکھ لوگوں کو گریبی سے اُبار دیا گیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ گریبوں کے خلاف ایک سازش رچنے کی بھی بو آتی ہے اپنے چر پرچت انداز میں یہ گبارہ چھوڑا گیا پردھان منتری سے لے کر بھکت منڈلی تک نے نیتی آیوک کے اس دمب میں خوب ہوا بھری لیکن یہ جھوٹ اتنا بڑا اور یہ مزاک اتنا بھدہ تھا کہ کچھ ہی دیر میں پھوس پٹاکہ ثابت ہو گیا ملٹی ڈائیمنشنل پاورٹی بہو آمی غریبی جس کو کہا جاتا ہے اس سے قریب پچیس کروڑ لوگوں کو اُبار دیا گیا سرکار کا نیا جملہ یہ ہے اُٹھا لیجئے اس سے کسی کو کیا سمسیہ ہو سکتی ہے ہم سب چاہتے ہیں غریبی کم ہو ہم سب چاہتے ہیں غربت کم ہو ہم سب چاہتے ہیں لوگوں کو روزگار ملے ہم سب چاہتے ہیں لوگ سمپن ہو اگر سرکار کا یہ دعویٰ مان بھی لیا جائے تو تو اس دیش میں نہ بے روزگاری ہے نہ مہنگائی ہے نہ بھکمری ہے نہ آرثی کا سامانتہ ہے سب چکا چک چنگا سی ہے لیکن زمینی حقیقت اس دعوے کے بلکل وپریت ہے اور اس جملے میں اس گریبی کے کم ہونے والے جملے میں چار بڑی سمسیہ ہیں یہ جو جملہ یہ جو دم بھرا گیا ہے کہ چوبیس کروڑ بیاسی لاکھ لوگ گریبی سے عبار دیے گئے ہیں اس میں چار بڑی سمسیہ ہیں ان چاروں سمسیہوں کو سنگشپت میں پڑھ دیتی ہوں اور اس کے بعد اس میں ڈیٹیل میں بات کر لیں گے اگر گریبوں کی سنگشہ گھٹ گئی ہے تو کنزمشن مطلب اپبھوگ لگاتار گھٹ کیوں رہا ہے آج آپ اور ہم اگر زیادہ پیسہ ہاتھ میں آتا ہے تو خرچہ کرتے ہیں لیکن لگاتار اپبھوگ اس دیش میں گھٹ رہا ہے اگر سرکار کی ایمانے اور گریبی کی در 11.7 پرسنٹ پر آ گئی ہے تو سرکار 11.7 پرسنٹ کا مطلب ہوا کہ اس دیش کے 140 کروڑ میں قریب صرف 15 کروڑ گریب رہ گئے ہیں تو سرکار کی کیا مجبوری ہے کس مجبوری کے تحت آپ کو 80 کروڑ لوگوں کو مفت کا راشن دینا پڑ رہا ہے اور یہی سے سازش کی بھی شروعات ہوتی ہے اور ابھی اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں نیتی آیوگ نے کس تھرڈ پارٹی سے یہ آقلن کر آیا کیا اس کی پشٹی آئی ایم ایف نے کیا اس کی پشٹی ورلڈ بینک نے کیا اس کی پشٹی کسی تھرڈ پارٹی نے کی اور انت میں سب سے بڑی سمسیہ اس جملے کے ساتھ یہ ہے کہ نیتی آیوگ نے گریبی ناپنے کے جو ستھاپت مانک ہے جو ستھاپت ماپ ڈند ہے جو کرائٹیریا ہے جو دنیا بھر میں استعمال ہوتا ہے اس سے ہٹ کر 12 مانکوں پہ گریبی ناپی گئی ہے اور یہ کتنی وچتر اور کتنی وڈمبنا کی بات ہے کہ ان مانکوں میں سے زیادہ تر مانک وہ ہیں جو سرگار کی فلیکشپ یوجناوں پر آدھارت ہیں لیکن کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کا کی زندگی جھوٹ کی جو عوضی ہوتی ہو بڑی کم ہوتی ہے اس سرکار کی پول اس سرکار کے آنکڑے ہی کھولتے ہیں موسیقی